وہ ایک بہت دلیر اور ایک بخادر ایک لیڈر ہے اور سچے ہیں اور حق سچ کے ساتھ پڑے ہیں پہلے تو ہم دار رہے تھے کیونکہ ہم لیڈیز ہیں فرس ٹائم درس نکلے ہیں لیکن ہمیں کوئی مطلب کو بہت اچھا لگیا یہاں پہ آکے مسلم نے ان کے ساتھ تھے جب ہمیں پتہ لگا ہے وہ اچھے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جب ہمیں شہور آیا ہے پڑھا لکھا انسان ہے نا وہ بات شہور ہے وہ عمران خان کو اچھا سن کرے جن کو اپنی نسلوں سے پیار ہے اپنے بچوں سے پیار ہے وہ عمران خان کا بوٹر ہے جی اسلام علیکم محمد میں ہوں آپ کا میزمان اٹھا صاحب بائٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈیشنلوں جی تو اس کے زمان پاک پر ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈی ورکر یہاں پر موجود ہیں رات کے ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئی ہیں مقصد یہ کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے لیڈر ہیں اور پاکستان کے لیے ہماری آنے والی نصروں کے لیے بہت اچھے ہیں تو ہم ان کا ساتھ کھڑے ہیں بیسے ہم کبھی اس ٹیم نکل نہیں سکتے تھے لیکن ان کے ملنے کے لیے تو اس لیے اتنی رات کو بھی آئی ہیں ان کی کس چیز سے متاثن ہے آپ کے جو آپ ان کے لیے اتنا اچھے دور سے یہاں پی آئی ہیں آپ اور ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پی آگر آتے ہیں وہ ایک بہت دلیر اور ایک بخادر ایک لیڈر آئے ہیں اور سچے ہیں اور حق ساتھ کے ساتھ کڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ مطلب کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ہان صاحب کو گھر بیٹھ کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پیانے کی حاصل ہو جا گیا ہے گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوگا لیکن گھر بیٹھ کے ہم ووٹ کے مدد سے ان کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے باہر نکلیں گے انہیں سپورٹ کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ مقلیس انسان ہے اتنی صدیوں بعد ایک اچھے انسان آئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں اور یہ ملک دشنوں سے ہماری جان چکتے ہیں مردم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سپورٹ سے یا باقی لوگ کے سپورٹ سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں عمران ہان صاحب دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں اگر ایسا ہی چیز ہو تو عوام اس ٹرم میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھی الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہوئے لیکن یہاں پہ ہان صاحب اتنا پریشن ہے کہ ہان صاحب اپنی کمپین نہیں کر رہے اور جو محالفین ہیں وہ اس ٹرم اپنی مرضی سے یہاں پہ رہنے تو کیا سمجھتا ہے وہاں میں اگر اتنی پاور ہوتی تو اس ٹرم الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہوگی ہوتی انشاءاللہ ہو جائے گی ہو جائے گی آپ کو یقین ہے یہاں پہ انشاءاللہ آن صاحب کی کس چیز سے متاثر ہے مینا مام وہ ایک سچی ایک بہادر انسان ہے اپنی قوم کے لیے لڑھ رہے ہیں ہمارے لیے لڑھ رہے ہیں ہماری جانے والی نصروں کے لیے لڑھ رہے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے یہاں پہ آپ آئیں آپ کو یہاں پہ جو باقی کارکنان کی طرف سے کیسا ردعمل ملا یہاں پہ آپ کے لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں پہلے تو ہم ڈا رہے تھے کیونکہ ہم لیڈیز ہیں فرس ٹائم درس نکلیں لیکن ہمیں کوئی مطلب بہت اچھا لگیا یہاں پہ آکے اپنے فیملی میمبرز کو کیا کہہ کے آئیں گھڑھولوں کو آپ کیا کہہ کے ہیں یہ تو کہہ کے نہیں ہے کہ باہر مدعی لینے جا رہی ہوں میں باہر اپراتھے دینے جا رہی ہیں وہ بچے ہیں ان کو میں نے وہ بہت زیادہ مسئلہ کہ میرے بچے جو آنا وہ فین ہیں عمران خان کے بہت زیادہ نئی جنگریشن ہیں تو وہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہماری ماما ہم بہت زیادہ عمران خان سے ملنا چاہتی گیا اور بہت زیادہ ہمارے بھائی نے کیسے اجازت دے دی آپ کو بہر آنے کے بہانہ لگا گیا آپ ان کو آئی ہیں نہیں نہیں بہانہ لگا گیا ہم پتہ ہے ہم بتا کے آئے ہیں کہ ہم خان صاحب کے جا رہے ہیں تو ایک جنون ہے ان سے دیکھنے کا انہیں ملنے کا بہت زیادہ مطلب کہ ہم انہیں لائک کریں اب یہاں پر جائیں گے بچوں کو کیا کہیں گے آپ دعا کے کہ کیا محول یہاں پر دیکھتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تھے جب ہمیں پتہ لگا ہے وہ اچھے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جب ہمیں شعور آیا ہے آپ اس علاقے کی ہیں مغلبورے کی ہیں شاہد آئیتنگا میں بتایا ہے وہاں پہ تو نون لی کا بڑا ایک اصل رسوع ہے وہاں پہ ہر دوسرا شہری جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں تو کیا وجہ کیسے آپ کے دل میں میاں صاحب کی نفرت جو ہے بڑی اور عمران حان صاحب کی محبت پیدا ہوئی ہمیں ہمیں شعور آیا ہے تو ہم اس لئے دان کے ساتھ ان کو سوٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے جس انسان میں ابھی تک شعور نہیں آیا وہ ابھی تک نون لیگ میں ہے وہ نون لیگ کا بڑا رہا ہے اور جس کو شعور آیا ہے وہ پیٹی آئی کا بڑا رہا ہے تو آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کے جو صاحب کا لیڈر تھے میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بڑے چور اور کرپٹ تھے اور آپ نے ان کے بغیادہ رسرچ کی پھر آپ نے ان کو چھوڑا اور عمران سارے دنیا کو پتا ہے وہ چھوڑ ہیں سب کو پتا ہے اور ان کی عمل سے پتا چل گیا کہ یہ مخلص ہے ہمارے لیے کھڑے ہیں اپنی قوم کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری آئینے والی نسلوں کے لیے ہیں میرم جیسے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں میرم کی کھلی ہیں اور باقی لوگوں کی کھلی ہیں جو مسلمی ان کو فالو کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا تو ابھی جو باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے پتے کیوں نہیں اتری وہ تو بھی بھی کہتے کہ یہ محمد نوازشی صاحب بڑے صادق اور امین ہے وہ تو جناب پوچھتی امیر سے وہ وہ خود بھی چھوڑ ہے جو ان کو سپورٹگار ہے وہ خود بھی چھوڑ ہے میں یہ ہی کہوں کہ اچھا پڑھا لکھا انسان ہے وہ بہت شہور ہے وہ عمران خان کو پسند کرے گا کیونکہ اس کا اگر ذہن فریش ہے وہ اگر سوچ سکتا ہے ایک نورمل انسان ہے تو وہ انہی کو کوئی لائک کرے گا پسند کرے گا میرم آپ پاکستان طریقہ انصاف میں آئی ہیں تو آپ اپنے باقی دوستوں کو آپ نے موٹیویٹ کی ہے کہ ابھی پاکستان طریقہ انصاف میں لڑتے ہیں لوگوں سے شاپ والوں سے کوئی بات کر رہا ہو کہ اس طرح ہے تو ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح ہیں تو یہ بلکل سچا انسان ہے یہ حق سچ پہ کھڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عوام کے لیے نا وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بربادی کی طرف جا رہی تھی اور ہماری نسلیں اگر ہم ابھی بھی نانا ابھی ہماری آنکھیں کھلتی تو ہمارے بچے آنے والی نسلوں کے لیے بہت نقصان دیتا ہے یعنی کہ آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے کے استاد ہیں انہوں نے ہمیں اچھا مطلب کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک درس دیا ہے ایک اچھی پہچان بنی ہیں اور ہم ان کو بہت زیادہ مطلب کرتے ہیں اور باقی اپنے مغل بڑا کے ان شہریوں کو کیا پیغام دیں گی جو بھی پی ایم ایلین سے محبت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کو اپنا پیلو مرشد مانتے ہیں ان کو کیا مطلب کہ نواز شریف کو کوئی انسان ہی نہیں ہے وہ تو کوئی انسان ہی نہیں چاہیے وہ باقی اتن دور گیا ہوا بیٹی پیجر چھوڑا ہوا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے تو اس کو کیا مطلب کہنا ہے ایک بھاگا ہوا انسان ہے اگر وہ صحیح ہوتا ہے عوام کے لیے اگر ان کے لیے اچھا سوچتا ہے پاکستانی کے لیے آنا چاہتا ہے ادھر کوئی رسپیکٹ بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہاں سے سارا کچھ بیچے اور ادھر آئے اگر اتنی ہماری محبت کی کیا کیا سزائیہ ابنے تک بہت چکی ہیں آپ کتنے شدان کو شہر چکی ہیں کتنے دکاندان سے لڑ چکی ہیں آپ آپ بتائیں نہیں دکاندان سے کافی لے رہے ہیں جب میں یہ جولریو گرہ لینے بھی جاتی ہوں پٹواری ہیں خیر سے کافی وہاں پر ان سے ہم کرتے ہیں وہ بھی اب قائل ہو رہے ہیں آستہ آستہ آپ قائل کرتی ہیں ان کچھ باتوں میں جاگے ہیں کائل دلیلوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے ہیں حلی ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آپ نے پندہ بیس پٹواریوں کو لائن پر لائن پر لائے چکی ہیں کیوں گا جائے ہیں شاہل ہیں اس کی نہیں چین میں گناہی یہ ہے کہ آپ کیوں ہیں کہ بیب بھگے ہوئے انسان ہو بگوڑا سے ہے اس کیوں لگے ہوگا ابھی تو شہر آگیا رہے ہیں آپ پہلے دور میں ہوتاہ سیکھ ہے ہے وہ کہے گلت بھی ہے تو ہم اپنے مذہب یعنی کہ حان صاحب سے محبت میں آپ نے اپنے رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیا مجھے چار سال ہو گیا ہے میرے میگا نے ڈیووز دے دیا ہے کہ تم میران خان کی پارٹی میں کیوں مدلوس کو اتنا پسند کرتی ہو کیوں اس طرح ہوا ہے وہ ڈیووز دے کے چلا گیا ہے یعنی کہ وہ مسلم لیگ نون کے تھے وہ نہیں نہیں اس لئے نون نہیں وہ کہتا تھا کہ نہیں عورتوں کا یہ کام نہیں ہے اس طرح جانا اس طرح کرنا تو تم باہر نہ نکلا کرو یہ مردوں کے کام ہیں لیکن اچھا انسان ہو مجھے ہے کہ کوئی بچہ ہے بوڑا ہے سب کو کرنا چاہیے میرم آپ اپنے اپنے فیملی کو کیسے چلا رہی ہیں بڑا مشکل ہے بس مشکل ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے آگے آسانیہ خان صاحب آئیں گے تو آسانیہ ہی سانیہ یعنی کہ خان صاحب کے محبت میں آپ نے اکیلے بچوں کو اپنے پال رہی ہیں ہاں چار سال ہو گئے ہیں ہاں ہاں ماشرہ کتنے بچے ہیں میرم آپ کے میرے تین بچے دو بیٹے ایک بیٹی ہیں تو وہ خوابت کو کبھی تلسل نہیں آئے دوبارہ آپ کے جناب چلیں آپ کا کیا تصور آپ کو ہاں سے اس کی اتنی عاشق بنی ہوئی تو تو موہدر ہی رو میں آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا اگر آپ ہاں صاحب کو چھوڑ دیتی تو اپنے حضرت کی بات نہیں اچھے انسان کے لیے نا پاکستان کے لیے اچھا ہے کوئی لیڈر آئے اس نے بڑی پی کاٹنی پڑے گی سب کوئی عمران خان کے آج جتنے بھی اس کے ساتھ ہیں سب کوئی بہت پی کاٹنی پڑے گی آپ کو کوئی پشتاوہ نہیں آپ نے جو فیصلہ کیا اچھا کیا ہے حان صاحب سے کیا امید ہے میڈم آپ کو ساری امیدیں ان سے ہی ہیں اچھی امیدیں ساری انہی سے ہی ہیں جن کو اپنی نسلوں سے پیار ہے اپنے بچوں سے پیار ہے نا وہ عمران خان کو ووتر ہے حان صاحب وہ کیا پیغام دیں گی ہاں پہ آپ حان صاحب کو یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ سارے بھی رل کے آجائیں بھگوڑے جتنے بھی ہیں جتنی یارہ بارہ سو پارٹیاں بھی ہونا ان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے بندہ بھی نہیں رہا بچے بھی نہ رہے کچھ بھی نہ رہے ہم ان کے ساتھ میں آپ کے محبت اور جنون دیکھی آپ کو سلام پیش کے میں نے دل کرتا کہ آپ حان صاحب کتنی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں کہ آپ یہاں بھی آتی ہیں آپ نے بچوں کو بھی آپ نے قائل کیا وشتہ دانوں کو بھی قائل کیا آپ اپنے حزبن جھوڑ دیا اس وجہ سے تو میں دعا کہوں گا کہ اللہ پاک آپ پاک اگلے فرسان فرمائے اور آپ کی دعائیں جو میں بھی قبول فرمائے ہان صاحب دوارہ حکومت میں ہیں بہت شکریہ سسٹر